ہیلو فرینڈز تو فرینڈز اب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سوچ کیسز کہ سوچ کیسز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ابھی تک دیکھا تھا ایف ایلس ایف ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں دیکھاتا ہوں اگر ایکس ایکول ٹو ٹین اس طرح سے ایف ہے ایکول ٹو ایکول ٹو ٹین ایک ایف یہ ہو گیا ایک ایلس ایف یہاں پہ ہو جاتا ہے ایکس ایکول ٹو ایکول ٹو ٹیلیون ٹھیک ہے اور ایلس ایکول ٹو ایکول ٹو ٹویل ٹھیک اور یہاں پہ ایک ایلس ہو جائے گا باقی سبی کے لیے اگر تین condition یہ satisfy کرتی ہیں if else if else if تو ان کے اندر چلا جائے گا ورنہ یہ else میں جائے گا یہی case ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ جو یہ جو میں نے آپ کو case دیا ہے اس کو میں switch case سے تو یہاں پہ دیکھیں switch case لینا پڑے گا ہمیں اس طرح سے switch case کے اندر ہمیں x pass کرنا پڑے گا x pass ہو گیا اور یہاں پہ لینا پڑے گا یہ case ٹھیک ہے تو case میں ہمارا کیا ہو گا یہاں پہ 10 میں نے لے لیا یہاں پہ پہلی condition ہے 10 10 ہو گئی تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں console.log اور یہاں پہ کر دیا میں نے x x لے لیا میں نے same میں یہاں پہ لے لیتا ہوں in میں بھی میں نے یہاں پہ لے لیا console.x 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 ٹھیک ہے تو پہلا case ہو گیا میرے ہاں پہ اور اس کے بعد میں نے دیا break اب یہ break کیا کرتا ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے گیا یہاں پہ case 11 اور یہاں پہ کیا میں نے console.log x اور یہاں پہ بھی کر دیا break ڈیفولٹ اور یہاں پہ بھی کر دیا اور اس کے بعد میں نے لے لیا یہاں پہ ڈیفولٹ ڈیفولٹ کس کا کام کر رہا ہے یہاں پہ ڈیفولٹ کر رہا ہے کام کس کا else کا x ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پہ compare کریں گے تو دیکھئے switch case کے اندر switch کے اندر جو case لیا ہے case 10 یہ if condition کا کام کر رہا ہے 11 جو case ہے وہ ہمارا کام کر رہا ہے else if کا 12 جو ہمارا کام کر رہا ہے وہ else if کا اور بعد میں default کام کر رہا ہے else کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ اگر ہم اس کو greater than greater than equal to یہاں پہ کر دیتے ہیں تو اس طرح کی ہمارا greater than equal to یا less than equal to کوئی case نہیں چلتا یہاں پہ جو case چلتا ہے وہ equal to کا چلتا ہے کہ x triple اور triple equal to کا چلتا ہے یہاں پہ کیا case چلتا ہے triple equal to کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ type بھی match ہونا چاہیے اور value بھی match ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ہے value ہماری 10 ہے اب میں اس کو save کر دیا اور اس کو execute کروں گا node index.js سے میں نے execute کے تو مجھے دیکھے 10 10 مل گیا یعنی کہ ایک تو مجھے switch والا مل گیا console ایک else والا console مل گیا اب یہ break کیا کرتا ہے دیکھیں اگر میں اس break کو ہٹا دیتا ہوں میں نے اس break کو ہٹا دیا اور میں اس کو execute کرتا ہوں دیکھیں اب میرا دو بار 10 آ رہا ہے ایک تو else کا 10 آ رہا ہے if کا 10 آ رہا ہے اور پھر میرا ایک اس case کا 10 آ رہا ہے پھر اس case کا 10 آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی میرا case match ہو اور اس کے اندر جائے تو وہ break ہو جائے break مطلب اس کے آگے وہ پھر کسی دوسرے case میں سرچ نہ کریں ٹھیک تو اس لئے break لگاتے ہیں اب یہ break ہو گیا تو ایک ہی condition ہماری یہاں پہ check کرے گا اب میں اس کو کرتا ہوں 11 11 کیا پھر سے execute کرتا ہوں تو دیکھیں 11 آیا 11 یہاں پہ ایک if کا آیا اور ایک آیا یہاں پہ اس if کا 11 اگر یہاں سے break ہٹا دیا میں نے تو دیکھیں 12 کا بھی آ جائے گا دیکھیں 11 11 11 یہ 12 والا بھی یہاں پہ آ گیا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ میں نے لگ دیا 12 ٹھیک ہے پھر سے execute کرتا ہوں دیکھیں 12 11 آ گیا نا اب اس میں دیکھیں یہ 10 والا نہیں آ رہا ہے console.log 12 والا ہی 12 والا ہی console آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم break نہیں لگائیں گے تو اس کے آگے والے cases میں automatically enter کر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا اب دیکھیں default اگر یہاں پہ میں مجھے پھر سے revert کرنا ہوگا break کے لیے break آ گیا اب میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور اس میں کچھ ایسی value دے دیتا ہوں 17 تو یہاں پہ else والے میں جائے گا اور یہاں پہ کہاں جائے گا default والے میں جائے گا یہ exit دیکھیں 17 17 ٹھیک ہے 17 17 آ گیا else میں چلا گیا اور یہاں پہ default میں چلا گیا تو بلکل یہ کام کر رہا ہے بلکل اس کی طرح if else کی طرح بس اس میں کیا ہے اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب میں یہاں پہ value کر دیتا ہوں 10 لیکن 10 کو میں نے کس میں لے لیا string میں میں نے بتایا تھا کہ type بھی check کرتا ہے اس میں اب میں نے اس میں execute کیا تو دیکھیں 10 10 آ گیا اب میں یہاں پہ else میں کون سا گیا وہ بھی check کر لیتا ہوں else اور یہاں check کر لیا میں نے default default ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ default آیا میں نے بولا تھا کہ اس میں triple equal to check کرتا ہے تب ہی تو یہ default کے اندر آ گیا لیکن یہاں پر یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ greater than equal to تھا یہاں پہ equal to تھا اگر یہاں پہ بھی triple equal to ہمیں check کر آنا ہے if کے اندر تو ہمیں دینا پڑے گا triple equal to تب ہی جا کے یہ check کرے گا ٹھیک ہے اب جا کے پھر دیکھتے ہیں دیکھیں else میں بھی گیا اور default میں بھی گیا کیونکہ یہاں پہ triple equal to check ہے اور یہ distinct type کی value ہے یہ number type کی value ہے تو یہاں پہ تو ہمیں دینا پڑے گا double equal to بھی ہم کرا سکتے ہیں کہ distinct ہو یا number ہو تو یہاں پہ آ جائے لیکن else والے پارٹ میں یہ تب ہی جائے گا جب یہاں پہ triple equal to ہوگا تب ہی یہ type check کرے گا لیکن یہاں پہ automatically switch کے اندر type بھی check ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے شریف کی x جو ہمارا compare ہوتا ہے وہ triple equal to switch میں switch میں جو یہاں پہ جو بھی value آتی ہے کچھ بھی value آ سکتی ہے وہ value جو case میں compare ہوتی ہے وہ triple equal to سے ہوتی ہے نہ greater than کام کرتا ہے نہ less than بس triple equal to یہاں پہ کام کرتا ہے یہ x یہ تھوڑا یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے اور مالی جو میں نے یہاں سے break ہٹایا سارے break ہٹا دیے break لگانا بہت جروری ہے ہر cases کے اندر اس طرح سے اب دیکھیں میں نے break ہٹا دیا اور اب میں اس کو execute کرتا ہوں اب مجھے کیا ملا ابھی value یہ میری string ہے اس لئے default میں گیا میں اس کو کر دیتا ہوں number اس کو میں نے number کر دیا اور اب میں اس کو کرتا ہوں دیکھیں 10 10 10 10 10 default کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پہلا case match ہوا اور اس کے بعد default نہیں ہے اس کے بعد default نہیں ہے تو یہ by default یہ دوسرے کبھی cases میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس لئے ہمیں break لگانا ضرورت ہے break کیا کرتا ہے کسی بھی block سے بھار جیسی یہاں پہ میں نے break لگایا یہاں پہ break لگایا تو یہاں سے کیا آ جائے گا اب یہ سیدھا بھار آ جائے گا اس case سے case سے ہی بھار آ جائے گا نہ کوئی case 11 12 سارے switch جو ہمارا case اسی سے بھار آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ print کر کے تو اس لئے ہر case کے اندر default لگانا ضروری ہے accept default break لگانا ضروری ہے ہر case کے اندر accept default default میں کیوں نہیں کیونکہ یہ last ہے else کی طرح بلکل last والا یہ case ہے تو اس میں اگر break رکھویں لیں گے یا نہیں رکھیں گے تو کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد اور کوئی case ہے نہیں execute ہونے کے لئے تو یہ ہوتا ہے switch case اب یہ use کہاں پہ کیا جاتا ہے مان لیجئے use کیا جاتا ہے کچھ ایسی چیز میں جہاں پہ ہمیں سیدھا equal to triple equal to ہی check کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آگیا ہمارا name of months name of months ہو گیا name of week ہو گیا ایک example میں دے رہا ہوں name of weeks ہو گیا week ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اس طرح کی جو fix value ہوتی ہیں جنہیں compare کرنے کے لئے triple equal to ہم use کر سکتے ہیں ان کے لئے یہ use ہوتا ہے switch case ٹھیک اور اس سے کیا ہوتا ہے اگر ایسی کبھی case آ جائے تو if else کا use نہ کر کے switch case ہی use کے جائیں کیونکہ ایک structured اور clean code لگتا ہے اس سے تو I hope آپ کو switch کا کونس اچھا لگا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا thank you for watching